نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پیدیش کی راجنیتی میں ایک نیا آدھیہ جڑنا جا رہا ہے یہ سمجھ لیے کہ اتر پیدیش کی راجنیتی میں یوگی آدھی تینات جی کے دن جو ہیں وہ ابھی کوئی ٹھیک نہیں چل رہے ہیں جی ہاں ابھی جب سے لوگ سبا کے چناؤ ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو اس کے ریجلٹ آئے ہیں اور اس میں جو دردسہ ہوئی ہے جو بری طریقے سے بجے پی کو نقصان ہوا ہے اس کے بعد سے یوگی آدھی تینات جی کے لیے پارٹی اور سرکار دونوں ہی اس طرح پر بہت برا ہو رہا ہے یہ سمجھ لیے کہ اٹکلے تو کچھ ایسی بھی لگائی جا رہی ہیں کہ یوگی آدھی تینات جی کی کرسی چلی جائے گی یہ افواہیں تیر رہی ہیں باجار میں یا آپ اس کو افواہ بھی کہہ سکتے ہو یا اس کو آپ سیریس بھی لے سکتے ہو کیونکہ کسی بھی سیریس نیتراتو کی طرف سے اس کا خندن نہیں کیا گیا ہے سیریس نیتراتو کی اگر بات کریں تو جیسے کی راشتری ادھیک جی پی نڈا جی ہیں یا کوئی مہتوپنگ پت پر بیٹھے ہوئے کوئی بیکتی انہوں نے اس خبر کا خندن نہیں کیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کے نیتاؤں کی جیسے کی اپ مک منتری کیشو پرشاد مورے اور بریجیس پاٹھاک ان کے اگر ہم پچھلے کچھ بیانوں کو دیکھیں اور ان کی جو ایکٹیویٹی ان کو دیکھیں تو اس سے ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یوگی آدیتنات جی کو تو یہ لوگ بلکل بھی پسند نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کی یوگی آدیتنات جی جو مک منتری ہیں یہ اپنی کوئی بھی میٹنگ بلاتے ہیں تو اس میں یہ جو اپ مک منتری ہیں دونوں ہی یہ جاتے ہی نہیں ہیں اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں اگر جاتے بھی ہیں تو پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں کرتے اور چلے آتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو اور بیان باجی بھی جو ہو رہی ہے کیشو پرشاد موری جی کی وہ اگر دیکھا جائے تو بیان باجی بھی اس طرح وہ کر رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ سنگٹھن سے چھوٹی ہوتی ہے سنگٹھن بڑا ہوتا ہے اس طرح کی بیان باجی ہو رہی ہے آخر کیشو پرشاد موریہ کی اگر بات کریں تو ان کی راجنیتی کی حیثیت اتنی تو نہیں ہے کیا ان کو کہیں سے کچھ پاور مل رہی ہے کچھ فیول مل رہا ہے کچھ ان کے ساتھ کچھ ایسی کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے کیا کچھ ہے ایسا دوستو آئیے سمجھتے ہیں پوری چیزوں کو کہ آخر ایسا ہو کیوں راید اتنا جی کے ساتھ دوسل دوستو کیا ہے کہ جو کیشو پرشاد موریہ جی کر رہے ہیں ان کی راجنیتی حیثیت وہ ایسے اتنی زیادہ نہیں ہے یہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے گرہ چینپت میں اپنا ہی چناؤ ہار گئے تو آپ دوستو اس سے یہ سمجھ لیے کہ اتنے بڑا یہ فیس نہیں ہے کہ یہ اپنے دم پہ یوگی آدیت ناد جی کا مخرطہ سے بیرود کر سکے کیونکہ یوگی آدیت ناد جی کی ایک الگ ہی لیول کی فائن فالوئنگ ہے صرف اتر پیدیس میں نہیں اتر پیدیس میں تو ہی ہے اتر پیدیس کے باہر اور نی دیس کے انہیں حصوں میں بھی یوگی آدیت ناد جی بہت زیادہ پاپلار ہے اگر مخ منتریوں میں بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سائد یوگی آدیت ناد جی کا استحان سرپتھام ہوگا پاپلارٹی کے معاملے میں ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی الگ سے ہی دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو کیشو پرشاد موریہ کو جو پیچھے سے پاور مل لائی پیچھے سے جو بیکنگ مل لائی ہے وہ گرہ منتری امیسا جی سے مل لائی ہے لیکن یوگی آدیت ناد جی اتنے مطلب مجبوط کینڈیڈیٹ ہیں اتنے مجبوط نیتہ ہیں اتنے پاپلار ہیں کہ بجے پی ان کو ہٹانے کے بارے میں کئی بات سوچنا پڑا ہے اور وہ ہٹانے کی حیثیت میں بھی ہے نہیں درسل دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ یوگی آدیت ناد صرف ایک نیتہ نہیں ہے وہ ایک ہندو تکا چہرہ ہے بھاجپا کی جو راجنیتی ہے وہ ہندو تکے ہی ٹکی ہوئی ہے اور یوگی آدیت ناد جی کے لیے سب سے اوپر ان کا ویچار دھارہ ہے ویچار دھارہ سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں آخر پھر جب وہ ویچار دھارہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے تو وہ ان کو اتنا ہٹانا ایزی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی پاپلارٹی الگ ہی لیبل کی اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ مان لیے مان لیے کہ بھارتی انتہ پارٹی کو اتر پہ دیش میں تو نقصان ہو گئی ہوگا اس کے علاوہ دیش کے دوسرے جو اور چناؤں ہیں وہاں بھی بھارتی انتہ پارٹی کو نقصان ہونا ہی ہے یہ مان لیے بلکل تائے ہے تو آخر یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں یہ ہٹانے کے بارے میں سوچ کیوں رہے ہیں یہ آخر خبر فیل کیوں رہی ہے دراصل دوستو سنگٹھن کی کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ جو بیورکریٹس ہیں جو ادھکاری ہیں یہ جو پولیس والے ہیں یہ نیتاؤں کی سن نہیں رہے جو بھارتی انتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں ان کی سنی نہیں رہے جیسے کہ ابھی بھارتی انتہ پارٹی کے ایک پروکتہ ہے وہاں پہ پولیس والے نے ان کی گاڑی روگ لی ان کے ساتھ عبدتہ کر دی تو یہ پروکتہ صاحب گصے میں آگا انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کا جنڈائی ہٹا دیا اپنی گاڑی سے کہتا ہے مجھے لگانا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں ہیں اور دوسرے نیتا جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ادھکاری ہماری سنتے نہیں ہیں تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مجھے اب ایک چیز یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کوئی نیتا جنہیت کے کارے لے کر جائے گا ان ادھکاریوں کے پاس اور یہ ادھکاری منع کر دیں گے کہ ان کی اتنی حیثیت ہے ان ادھکاریوں کی کہ یہ کوئی جنتہ کے بھلے کا کارے لے کر جائیں یہ اگر منع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کارے میں کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اس میں نیتا جی کا کچھ بھلا یا تو چھپا ہوگا یا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ہی کارے کر آ رہے ہوں یا اپنے سمرتکوں کے کچھ کارے کر آ رہے ہوں تو اس لئے وہ منع کر دیتے ہوں گے اس کا کیونکہ آج تک کبھی کسی نے پرمال نہیں دیا کسی بھی نیتا نے کہ وہ جنتہ کا کونسا ایسا بھلے کا کام لے کر گئے ادھکاری کے پاس ادھکاری نے کرنے سے منع کر دیا یہ نہیں بتایا ہمیسا یہ بتاتے ہیں کہ ادھکاری کارے نہیں کر رہے ہیں ارے کیا کارے نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بتانے کی یہ اغرد ہے تو دوستو یہ جو ابھی تک چل آیا ہے اس پہ اب یہ موٹا موٹے طور پر آپ سمجھ لیے کہ اس پر برام لگ چکا ہے کہ یوگی آدھت تنات جی کی کرسی بلکل سرکشید ہے وہ کیسے آئیے بتاتا ہوں دراصل دوستو بھارتی انتہ پارٹی اور آر ایس ایس یہ ایک دوسرے کے لگ بگ پورا کہیں یہ مان لیے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کہیں دوسری جگہ سے نہیں نکلی ہوئی ہے یہ سب بیچار دارہ ایک ہی جگہ کی ہے تو آر ایس ایس اور بھارتی انتہ پارٹی کی بیٹ میں کچھ دوریاں اس چناؤں میں تھی وہ اس کمج میں آتا ہے ریجلٹ کے تھو اب کیا ہے کہ اس دوری کو پاٹنے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی اور آر ایس ایس میں ہمیشہ ایک سمنوائی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سمنوائی میٹنگ جو ابھی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے لکھڑوں میں یوگی آدیتنات جی کے نواز پر تو وہاں پر جو سمنوائی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں سنگ کی طرف سے ارون کمار جی گئے ارون کمار جی کوئی چھوٹے موٹے وہاں کے پتادکاری نہیں ہیں سنگ چالک ہے وہ ایسا سمنوائی ہے یہ بہت ہی سٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں وہاں پر تو یہ گئے وہاں پر انہوں نے میٹنگ کری اس میٹنگ میں جو ڈپٹی سی ایم تھے ان لوگوں کو بھی بلائی گیا کہ آپ بھی رہیں گے اور یہ میٹنگ قریب ڈیڑھ گھنٹے چلی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر چلی یہ میٹنگ اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ میٹنگ کا یہ کوئی ویسی پریس کانفرنس تو ہوتی نہیں کہ میٹنگ کے بعد سے پریس کانفرنس تو پتہ لگے کہ ایسا کچھ ہے اس کے بعد سے لیکن یہ دیکھا گیا کہ کیشو پرشاد موریہ جی کے لیے ان کی بھاسہ بدل گئی جو مکھ منتری جی کے لیے پہلے ہوا کرتی تھی اب اس سے بالکل اولٹ ہو گئی ہے اب کیشو پرشاد موریہ جی بول رہے ہیں کہ یوگی آدیتنات جی بہت اچھے مکھ منتری ہیں یہ بہت اچھا کارے کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بولنے میں پریج کر رہے تھے وہ دوسری دوسری طریقے کی باتیں کر رہے تھے کہ سنگٹن بڑا ہے سرکار بڑا نہیں ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھے لیکن اچانک سے جب یہ ہشیٹ ہو گئی اب یہ سمجھ لیے کہ اب جو فیصلہ لے لیا ہے اس میٹنگ میں جو بھی اور اس کے بعد سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں تو اب مان لیے کہ یوگی آدیتنات جی کی کورسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب اگر ان کی کورسی کو کوئی خطرہ پہنچا سکتا ہے تو بلکل پھر پردان منتری مودی جی اور امیسا جی مطلب یہی لوگ اب پہنچا سکتے ہیں ان کی کورسی کو خطرہ باقی اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ جو یوگی آدیتنات جی کا بھوکال ابھی تک تھا وہ اب آگے بھی جاری رہے گا اور یہ اپنے کاریوں کو ایسے ہی کرتے رہیں گے اپنی ویچاردھارہ کو آگے ایسے ہی بڑھاتے رہیں گے یہ مان لیے کہ بی جی پی کو گئی سٹرونگ بنے رہنا ہے تو یوگی آدیتنات جی کو مجبوطی کے ساتھ اپنی ویچاردھارہ کے ساتھ رہنا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یوگی جی تو اپنی ویچاردھارہ سے نہیں ہٹنے والے اور آر ایس ایس کے لوگ بھی اسے ہی پسند کرتے ہیں جو ویچاردھارہ کو نہ چھوڑے آر ایس ایس کے لوگ بیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ ویچاردھارہ کو دیکھتے ہیں کون ان کی ویچاردھارہ کو آگے بڑھا سکتا ہے اگر آپ آر ایس ایس کی ویچاردھارہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو آر ایس ایس آپ کو سپورٹ کرے گا آر ایس ایس کبھی بھی ویچاردھارہ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ اس کیس میں بھی دیکھنے کو ملنا ہے کہ سمنوائے میٹنگ ہوئی اور یوگی آدیت ناد جی اس میٹنگ میں رہے اور کہیں نہ کہیں پوزیٹیو کمنٹس آنے اسٹارڈ ہو گئے جو ابھی تک ان کے لیے ٹھیک نہیں بول رہے تھے اب وہ ٹھیک بولنے لگیں اس کا مطلب ساپ سندیس دے دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی چیز ہو یوگی آدیت ناد جی کی کرسی نہیں ہی لے گی اور جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا اور یہ مان لیے کہ اب ایک چیز تو ختم ہو گئی اب دوسری چیز دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر آواز اٹھے گی تو اب دوسرا چیز آنے والا ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اتر پیدیس میں دس سیٹوں پر چناؤ ہونے ہیں یہ اپ چناؤ ہیں جو ابھی لوگ سبا کی چناؤ ہوئے ہیں اس میں کچھ سیٹیں کھالی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے دس یہ جو چناؤ ہیں بیدان سبا کی سیٹوں پر تو ان میں کیسا پرفارمنس رہتا ہے اب اس کا پرفارمنس ڈپینڈ کرے گا کہ یوگی آدیتنات کے لیے آگے آسان ہے راستہ یا کٹھین ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبا کے چناؤ کا جو ریجلٹ آیا ہے اس کا ٹھیکرا تو یوگی آدیتنات جی کے اوپر پھوڑ دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیکرا ان کے اوپر اس لیے نہیں پھوٹنا چاہیے کیونکہ ٹکٹ کا جو بٹوارہ ہے وہ یوگی آدیتنات جی کے من سے نہیں ہوا ہے یہ ان کی جب اچھا سے نہیں ہوا تو پھر یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی ان کے اوپر پوری طرح اسے ڈال دو بھائی کہ آپ کی وجہ سے ہم ہار گئے بھائی ان کی اوپر آپ تب ڈال سکتے ہیں نا جب آپ نے ان کو یہ ادھیکار دیا ہو کہ آپ کے من پسند لوگوں کو ٹکٹ دیں پھر وہ ہارتے ہیں پھر آپ بولیے کہ ہاں یوگی آدیتنات جی آپ سے نہیں ہو پایا وہ چیز تو ٹھیک ہے وہ چناؤ ہوئی اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اب کچھ ان کے اگینسٹ لوگ ہوئے اب تو فیلال ویرام لگ چکا ہے اس پر لیکن یہ ویرام اب کتنے ٹائم کا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہ کہ جیسے ہی چناؤ کے ڈیٹس آئیں گی اور پھر اس کے بعد جب اس کا ریجلٹ آئے گا پھر پتہ لگے گا کہ یوگی آدیتنات جی کے لیے کتنا یہ سفر اور صحیح ہے یا اس میں کچھ اور انگلیاں اٹھتی ہیں لوگوں کی اگر اس میں بھی اٹھیں گی پھر آگے دیکھنا ہوگا کہ یوگی جی اپنی سکرسی کو بچا پاتے ہیں یا ان کو گورک پر واپس جانا پڑے گا ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آدیتنات جی کے لیے کچھ ان کے یہ جو بھی نیتہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا کچھ کر پائیں گے لیکن راجنیتی یہ سماؤنہ کا ہی کھیل ہوتا ہے راجنیتی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے کچھ لوگ پہلے سا ہی مان رہتے کہ یوگی آدیتنات جی کی کورسی نہیں جا سکتی ہے یہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن کوئی بھی کھل کر نہیں بول رہا تھا اسی لیے کیونکہ یہ راجنیتی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی چیز اپرچاسیت چیز بھی ہو جاتی ہے جو آپ نے کبھی نہیں سوچی ہو وہ بھی ہو جاتی ہے آپ دیکھی رہے ہو جیسے عام آدمی پارٹی یہ قسمیں کھا رہے تھے کانگریس کئی خلاف تھے بعد میں جا کے کانگریس کے ساتھ ہی مل گئے تو کھونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نیتی میں لیکن ابھی فیلال بابا جی کا بھوکال ویسے ہی بنا رہے گا یہ اپنی جیسی سرکار چلا رہے ہیں یہ مان لیے سرکار ویسے ہی چلتی رہے گی یوگی آدیتنات جی کے لیے ایک اچھی خبر تو ہی ہے ان کو سساسن تو ان کا اچھا لوگوں نے دیکھی لیا ہے لائن آرڈر بڑھا چلتا ہے جتنے بھی گنڈے ہیں ان کے اندر کئی نہ کئی دیسات تو ہی ہے یوگی آدیتنات جی کی کیونکہ انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی ہے جو دوسرے راج کر نہیں پائے اور ان کو دوسرے مکہ منتری کاؤپی بھی کرنے لگے ہیں جیسے کی ہم نے دیکھا ہے کہ یوگی آدیتنات جی اپنا بلڈوزر چلاتے ہیں اگر کسی نے کوئی حرکت کری گلت تو اس کے لیے پھر یوگی آدیتنات جی کا بلڈوزر چلتا اس کی جو بھی اوائید سمپتی وغیرہ ہوتی ہے اس کے گھر پر اس کی جو بھی گلت چیز ہوتی وہاں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں اور اس کو نشتوں نابود کر دیتے ہیں اور ہم نے پچھلے کچھ سمیں میں دیکھا ہے کہ ان کی جو بلڈوزر والی کاریوائی ہے اس کو دوسرے مکہ منتریوں نے بھی کاؤپی کیا ہے جیسے کی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو مدھے پیدیس میں کاؤپی کیا گیا وہاں بھی بلڈوزر کی کاریوائی ہوئی ہے اور لوگوں کو دیست اس کی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ گلت کرتے ہیں تو پھر یہ مان لیے کہ کاریوائی ہوگی اور اس میں بہت نقصان ہو جائے گا ان کا اس طرح کی چیزیں یوگی جی نے کری تو یوگی جی نے یہ چیز کمائی ہے یوگی جی بلڈوزر بابا کے نام سے پہچانے گئے یہ جو چنا ہوا تھا 2017 کے بعد تو جو اگلا چنا ہوا تھا اس میں باقاعدہ لوگ بولتے تھے کہ بلڈوزر بابا یہ مطلب ایسا ویسا نہیں سیدھے بلڈوزر بابا اور خوب اس میں میمز بنے تھے خوب اس میں گانے بستے تھے بلڈوزر بابا کے نام سے تو یہ چیز یوگی عادت نات کی یہ جو چھوی ہے یہ بنی ہے کیونکہ انہوں نے ویسا لائن آرڈر کو مینٹین کیا ہے آج کوئی بھی ہو کوئی اپنا مطلب یہ سمجھ لی کہ اپراد کرنے سے پہلے ایک بار تو اس کے مائن میں آتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ گلت کیا اور پھر جیسے ہی ہم پکڑے جائیں گے تو یہ مان لیے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا پھر اس کے بعد واپسی نہیں ہے پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ جبرجست طریقے صحیح ہوگی تو یہ مطلب ایک ڈر پیدا کیا تو یہ یوگی عادت نات جی نے کیا اس سے پہلے بھی تو مکہ منتری آئے بہت سے چلے گا کیا کر پا ہے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں بھگوان رام جی کے لیے جو انہوں نے کچھ کارے کی ہے اس لیے ہم یاد کرتے ہیں لائن آرڈر کی اگر بات آئے گی تو ہم یوگی عادت نات جی کو ہی سب سے آگے رکھیں گے جیسے کہ دیس میں اور بھی پردیس ہیں لیکن اگر ہم کسی کو سب سے اوپر دیکھتے ہیں تو عادت نات جی کو ہی دیکھتے ہیں ان کی پاپلرٹی اسی لیے بڑی ہے کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں کر کر دکھائی ہیں اتنے بڑے پردیس کو مینج کر پانا گنڈوں سے بچانا مطلب لوگوں کے اندر دیست بھر دی گنڈوں کے کہ اگر ہم گلت کام کریں گے تو یہ کہیں پر بھی ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کارروائی بھرپور طریقے سے ہوگی تو یہ تو یوگی عادت نات جی کے لیے اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ایسا برانڈ بنایا کہ ان کو ہٹانے سے پہلے کسی کو بھی چار بار سوٹنا پڑھا ہے اور میٹنگ کرنے ہی پڑھ رہی ہیں چلیے ابھی تو یوگی عادت نات جی کا بھوکل جاری رہے گا دوستو اب اس پر کچھ اور اپ ڈیٹ آئے گا تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیوال